بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے یہ آپ پنکھی دیکھی سکتے ہیں کافی خوبصورت یہ پنکھی ہے بننے کے بعد بہت ہی اچھی لگتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فلنا لگا ہوا ہے کافی پیارا فلنا ہے ہیلو گائیز ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں محمد شرجل خان آزمگڑ ماہول یوپی سے آج جو میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو دکھانے والا ہوں گول والی پنکھی ہم کیسے بناتے ہیں وہی ہم دیکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائبریک کٹی ہوئی ہے گول ہم نے سیپ سے کٹنگ کر لیا ہے اس کے اندر ہم دو کلر کا فلنا یوز کریں گے اور ڈنڈی کا جو کور کرتی ہے جو کپڑا وہ کپڑا ہے اور دو ہم فوم یوز کریں گے اس پنج بھی یوز کریں گے اس کے ساتھ میں اور اس کے لئے ہم کو پلاسٹک کی بوری بھی یوز کریں گے ہم جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلاسٹک کی بوری ہے اسے بھی ہم یوز کریں گے اندر میں چلیے پھر آئیے ہم دیکھتے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلاسٹک کی بوری پر ہم نے کپڑا لے لیا ہے اور کپڑے کا جو سیپ ہے اسی سیپ میں ہم کو اسٹیچنگ کر کے چپکانا ہوگا اس میں پلاسٹک کی بوری کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم اسٹارٹ کیے ہیں اور اس کو ہم پکی اسٹیچنگ ہم کو کر لینا ہے اور زیادہ اس کا جو ٹاکہ ہے یہ زیادہ بڑا نہ رہے تھوڑا چھوٹا ہی ٹاکے سے ہم کو اسٹیچنگ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ہم اسٹیچنگ کر لیے اور جو سائیڈ میں بڑھی ہوئی پلاسٹک رہتی ہے اس کو ہم کو کٹنگ کر لینا ہے اور یہ کٹنگ جو ہے یہ پروپر کرنا ہے کیونکہ ہم کو یہ پنکھا پلٹنا ہے اب یہاں پہ دیکھئے جہاں سے ہم کو پلٹنا رہے گا وہاں پہ پہلے ہم کو کٹنگ کر لینا ہے کیونکہ یہ دونوں فائبرک جڑا ہوا تھا یہاں پہ دیکھ لیے اب ہم کو اس کو پلٹی کرنا ہے پلٹی کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے ایسے ہی پلٹی ہوگا تو اچھے سے پلٹی ہو جائے گا یہاں آپ دیکھی سکتے ہیں اب اس کو ہم پلٹی کر رہے ہیں اور اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ایک دم جیسے شیپ میں گول تھا اسی طریقے سے ہم کو پلٹی کرنا ہوگا تو پروپر ہاتھوں سے کر کے جہاں پہ سٹیچنگ ہم لوگ کیے تھے اس کو ہاتھ سے کر کر کے بیٹھالنا ہوتا ہے جب یہ بیٹھ جاتا ہے ایک دم صحیح سے گول ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ اسپنج ڈالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو اسپنج ہے ہم لوگ ہم لوگوں کو اوپر کی طرف جو ہے وہ اسپنج ڈالنا ہے اوپر کے سائیڈ میں اور اسپنج ڈالنے کے ٹائیم اسپنج باہر رہ جاتا ہے اس کو مگر اندر ہم کو ڈالنا ہے انگلی سے کر کے اندر تک جڑ تک پہنچ جائیں یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہم کو ڈالنا ہوگا اور اسپنج ڈالنے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسپنج اندر جڑ تک نہیں پہنچ پاتا ہے اسی لئے ہم کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے چاروں سائیڈ اگدم صحیح سے مطلب بچھا رہے اندر جا کے وہ فائل جائے اسپنج ہلکے ہلکے انگلی سے اندر تک کونے تک ہم کو کر لینا ہے اور اگر ہاتھ سے آپ کو ٹچ کریں گے آپ کنارے میں تو معلوم پڑے گا کہ اندر تک پہنچا ہے کی نہیں اب یہ ہو چکا ہے اب ہم کو پھر ایک اسٹیچنگ کر لینا ہے اور یہ اسٹیچنگ جو ہے یہ مگزی کی طرح مطلب لگتی ہے کہ گوٹ لگی گئی ایسا کہ گوٹ لگی ہوئی ہے یہاں پہ ہم اسٹیچنگ کر لیے ہیں اور اب ہم کو جو سائیڈ میں بڑھا گوا پلاسٹیک وہ ہم کو تھوڑا کاٹ لینا ہے کاٹنے سے پہلے ہم کو پہلے جو ڈنڈی کو کور کرتی ہے جو پٹی پہلے ہم کو اس کو جوڑنا ہے اوپر سے ہم کو ہلکا سے موڑنا ہوتا ہے کپڑا اور نیچے سے بھی موڑنا ہوگا تھوڑا سے کپڑا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ہم کپڑا موڑ چکے ہیں اب ہم یہ فائنل کر دیئے اور پلاسٹیک کی بوری ہم نے کٹنگ کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائنل ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم کو فلاورز بنانا ہوگا اور سب سے پہلے فلاورز کا پہلے ہم کو سینٹر لینا ہوگا بیچ میں ہم کو سینٹر کیونکہ ہم جہاں سے شٹارٹ کریں گے وہاں سے ہم کو بنانا ہوگا تو پہلے ہم نشان مار لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نشان ہم نے مار لیا ہے اور ہم اس میں محرون دھاگا یوز کریں گے کانٹریسٹ کلر یوز کریں گے اور اس کو ہم سانچہ سے بنائیں گے کیونکہ ہم جتنا بھی فلاورز ہمارے یہاں بنتا ہے وہ سانچے سے ہی بنتا ہے سانچے سے بننے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سب ایک جیسا بنتا ہے جو اس کا سیپ ہوتا ہے ایک جیسا ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پتی ہم لوگ مارے ہیں اور اس میں ہم کو دو پتی ایسا ایسا مارنا ہوگا ایک پتی یہاں پہ بن چکی ہے اب ہم کو دوسری پتی بنا لینی ہے ایسی ہی اور اس کے بعد جو ہم کو اور گول پتی جو بنانی ہوتی ہے وہ ہم انداز سے گول پتی بناتے ہیں کیونکہ گول پتی انداز سے بن جاتی ہے صرف لمبی ہی پتی والی میں دکھت ہوتی ہے گول پتی جو ہے ایک سائیڈ ہم نے گول لے لیا پھر اس سائیڈ بھی ہم گول لے لیں گے پھر اس کے بعد بیچ بیچ میں بھی ہم کو گول گول ڈیزائن مارنا ہوگا اور اس کو مارنے کے لئے مشین چالو ہی رہتی ہے مشین روکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گول پتی ہے جو کہ بہت آرام سے بن جاتا ہے گول پتی بنانا آسان ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت ڈیزائن بھی لگتی ہے اور سب سے اچھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم فوم یوز کرتے ہیں تو کافی فوگا فوگا رہتا ہے یہ آپ دیکھی سکتے ہیں اس کا بہت خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھنے میں اب اس کے اندر جو ہمارا کام بچا ہے اب اس میں ہم کو پہلے فول نہ لگانا ہوگا یہ آپ فول نہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو آئرن کر لیا ہے اور کٹنگ بھی کر لیا ہے اب صرف ہم کو اس کو لگانا ہے پہلے ہم ڈنڈی کے طرف سے جو ڈنڈی کو کور کرتی ہے جو پٹی پہلے وہاں سے ہم کو اسٹارٹ ہوگا اسٹارٹ کریں گے لگانے کے لیے اور ہم کو ایسے ہی دھیرے دھیرے چاروں سائیڈ اس کا گول طریقے سے ہم کو پورا فول نہ لگا لینا ہے اور ایک میرون لگانا ہوتا ہے اور ایک جو کپڑے کا میشنگ کلر ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں کیونکہ یہ دو ہی کلر کے فولنے سے بنا ہوا ہے تو ایسے ہی ہم کو دھیرے 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 ہم لگا لیں گے اس کو یہ آپ دیکھیں سکتے ہیں اور یہ جو آئرن کیا ہوا ہے جو ایسے ہی ہم کو دھیرے دھیرے لگانا ہے اور پنکھے کے چاروں سائیڈ میں ہم کو مطلب ایک دم گول سیپ کی طرح لگا لینا ہے اور اس کو دھیرے دھیرے ہی لگا لیں گے اور یہ آرام سے لگ جاتا ہے اور جیسے ہم نے یہ پریس کیا ہوا لگا رہے ہیں پورا فائنل اس کو لگانے میں اور آسان ہو جاتا ہے کیونکہ بعد میں جب کٹنے میں بہت دکت ہو جاتی ہے تو جب کٹنگ ہوتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سے دکت ہوتا ہے تو ہم نے پہلے ہی کٹنگ کر لیا ہے اس کے بعد پھر ہم نے لگانا چالو کر دیا ہے یہاں آپ دیکھی سکتے ہیں کہ پورا اگدم یہ لگ چکا ہے اب ہم لوگ آدھر لگ بھگ تھوڑا سے پہنچ چکے ہیں اب ہم لوگ ایسے ہی ایک بھائی کر کے ایک مرون لیتے ہیں ایک سیلف کلر لے کے ہم کو دھیرے دھیرے مشین سے ٹاک لینا ہے اور یہ ٹاکنے میں کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے یہ آرام سے کوئی بھی بنا لیتا ہے بس یہ ہے کہ اگدم ایک زیادہ نزدیک رہے اچھا رہتا ہے اور زیادہ دور نہ ہو تھوڑا سے خراب دیکھتا ہے جتنا نزدیک رہتا ہے اتنا اچھا لگے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا لگ ہی چکا ہے اب اس کا دیکھئے کہ اتنا اچھا لگ رہا ہے اب اس میں ہم کو ابھی ڈنڈی لگانا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت لگتا ہے یہ بننے کے بعد اور یہ ڈنڈی جو ہیں یہ ڈنڈی کو ہم بیچ میں جو فٹی ہوئی رہتی ہے پلاسٹک کی جو ہوتی ہے یہ اور اس کو ہم بیچ میں بس لگا لینے کے بعد ہم کو تھوڑا سے ٹاکنا ہوتا ہے تین جگہ اور ٹاکنے کے بعد پھر ہم کو جو پٹی کا جو کپڑا ہوا ہے وہ ہم کو رکھ کے اور اس ٹیچنگ کر لینا ہے بس اتنا ہی سیمپل سا اس میں کام ہے باقی کام تو ہو ہی چکا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھیں اب یہی جو پنکھا کافی خوبصورت پنکھا بہت ہی اچھا پنکھا ہے